دوستو جس طریقے سے ہندوستان میں ایکس مسلم پروپیگنڈا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جو ہمارے مسلم نوجوان دوست ہیں جو مسلم خواتین ہیں جو کالج اسٹوڈینٹس ہیں جو اسلامت جانکاری بہت کم رکھتے ہیں جنہیں صرف روزہ نماز حج جو خاص مسائل ہیں صرف انہی کو جانتے ہیں اسلام کی دیپ اسٹڈی انہوں نے نہیں کر رکھی ہے یعنی وہ اسکولر نہیں ہیں اور گہری جانکاری اسلام کے بارے میں نہیں رکھتے ان کو ایک پروپیگنڈے کے تحت ان کا برین بوش کرنے کی بہت بڑی مہم چھیڑ دی گئی ہے تو جو ایک محاورہ ہے کہ لوہا لوہے کو کارتا ہے تو الحمدللہ یوٹیوب پر ایکس مسلم کو ایکسپوز کرنے کی بہت ساری ٹیمز بن چکی ہیں انہی میں سے ایک نام میرا ہے اسلام ویداصف میں بھی ڈیفینس کرتا ہوں اسلام کو اور ایکسپوز کرتا ہوں اسلاموفوبیا گودی میڈیا اور ایکس مسلم پروپیگنڈا کو تو آپ لوگ میرے چینل کو اس لیے سبسکراب کر دیجئے کہ میں آپ کے لیے ایسے ایسے ویڈیوز لاتا ہوں کہ اگر دس لوگ بھی میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں پانچ لوگ بھی دیکھتے ہیں ہمارے نیتیں اللہ رب العزت دیکھتا ہے اور ہماری نیت ہی کے حساب سے ہمیں عجر دیتا ہے اگر ہم اللہ رب العزت کے لیے کام کر رہے ہیں اسلام کے لیے کام کر رہے ہیں تو ویوز ہمارے لیے معنی بلکل نہیں رکھتے بلکل اسی طریقے سے کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کسی شہر میں آگ لگ گئی تمام لوگ بڑے بڑے مشکیزوں میں پانی بھر کر اس آگ کو بجانے کی کوشش کر رہے تھے تو ایک بہت چھوٹی سی چڑیا دور تالاب سے اپنی چونچ میں پانی لاتی اور اس آگ پر ڈال دیتی تھی کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ تیرے ایسا کام کرنے سے کیا یہ آگ بج جائے گی تب اس چڑیا نے کہا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے ایسا کرنے سے یہ آگ نہیں بجے گی میں یہ کوشش اس لیے کر رہی ہوں کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت جب آگ لگانے والوں کو اور آگ بجانے والوں کو بلائے گا تو الحمدللہ میں آگ بجانے والوں میں شامل ہو جاؤں گی تو شاید آپ یہ بات سمجھ رہے ہوں کہ میرے چینلز پر ویوز کتنے آتے ہیں یہ میرے لیے بلکل میٹر نہیں کرتا اللہ رب العزت سے امید ہے کہ ایک دن سکسیس اس لائن میں بھی ملے گا اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّ عَمْرِ مُسْتَقِرْنَ ہم نے ہر کام کا ایک وقت ایک تاریخ سیٹ کر رکھی ہے اس سے پہلے پہلے وہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایکس مسلم یہ کہتے ہیں اور انہوں نے ایک پروپیگنڈا بنایا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کہ مسلم بہت بڑی تعداد میں اسلام کو چھوڑ کر ایکس مسلم بن رہے ہیں بلکہ یہ بلکل سراسر جھوٹ ہے لیکن جو لوگ اس پر یقین کر لیں گے تو یقین جانے انہیں ایسا ہی فیل ہوگا کہ تمام لوگ اسلام کو چھوڑ کر ایکس مسلم بن رہے ہیں اس کے ایک چھوٹی زی مثال لے لیں آپ کا کوئی پیارہ اگر بیمار ہو جائے اور آپ ہسپیٹل میں جائیں گے تو آپ کو ایسا فیل ہونے لگے گا کہ پوری دنیا بیمار ہے اگر آپ آئی ایس آفیسر کے پاس ملنے جائیں گے تو جب وہ آپ کو بتائے گا اپنے بیچ کے دوستوں کے بارے میں اپنے کالج کے دوستوں کے بارے میں کہ وہ آئی ایس بن گیا وہ آئی ایس بن گیا تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ آئی ایس بہت بن رہے ہیں یعنی دنیا میں آئی ایس ہی بن رہے ہیں اسی طریقے سے آپ امیروں کے ساتھ رہنا شروع کریں گے تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ پوری دنیا ہی امیر ہے لیکن اچانک سے جب آپ جگی جوپڑی میں سروے کرنے جائیں گے تو آپ کو یہ فیل ہوگا کہ سارے لوگ غریب ہیں یہ ایک ذہنی فیکٹ ہوتا ہے لیکن وہ لوگ جو پوری دنیا کا سروے کرتے ہیں گھر گھر جا کر معلوم کرتے ہیں ایسی ٹیمیں بنائی گئی ہیں اور ایک ریسرچ ان ٹیمز کے ذریعے نکل کر سامنے آئی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا دھرم جو ہے اسلام ہے یہ بلکل ہی جھوٹ بولتے ہیں ایکس مسلم کوئی نہیں بن رہا بلکہ ایکس مسلم کو ایکس پوز کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی اپنے چینلز پر کہ وہ ایکس مسلم نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو ایکس مسلم بن کر ڈیبیٹ میں شامل ہوتے ہیں اور لائب اسٹریم میں ایکس مسلم بن کر سوال کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے مسلم یوٹیوبرز اسلامی اسکولرز ان کو ایکس پوز کرتے ہوئے آپ کو جگہ جگہ یوٹیوب پر مل جائیں گے اسلام الحمدللہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہے گا اور اس میں ایک اور بہت مشہور نام جڑ گیا ہے جو پور کک باکسر ہیں اور جن کا نام ہے انڈریو ٹیٹ انہوں نے اسلام کو قبول کر کر اپنے عیسائی دھرم کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے ایک بڑا پیارا اسٹیٹمنٹ دیا ہے مسلمانوں کو اور پوری دنیا کو یہ کہا ہے کہ جو لوگ انصاف میں ایمانداری میں اور پاکیزمی میں اور اچھائی میں اور بھلائی میں بلیف کرتے ہیں وہ تمام لوگ اسلام دھرم کو قبول ضرور کریں just for me it feels like the last religion on earth i feel like there's no other religion people say to me why did you convert i said i don't really feel it as a conversion it's almost like i knew god was real and now i've become religious god to me is strong god to me is something to be feared god to me is something someone that people are afraid to mock god to me is someone that you have to go out of your way to prove something to god to me has red lines like god to me represents the islamic faith the christian god to me i don't see god i can't explain i don't see anything there so to me it was it was the only logical choice in the end الحمدللہ آج الحمدللہ انڈو تیٹ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور اسی طریقے سے دنیا میں اسلام فیلتا رہے گا جو لوگ پروپیگنڈا بناتے ہیں نفرت فیلاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کوشش کرتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام ایک ایسا پودھا ہے جس کو جتنا کٹا جائے گا یہ دوبارہ سے ڈبل تیزی سے گرو کرے گا شاید آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم ملتے ہیں اگلی ویڈیو متب تک کے لیے خدا حافظ